حج کے حوالے سے وزارت مذہبی امور نے حج کے اخراجات میں اضافہ کر دیئے یعنی اب جو حاجی جائے گا وہ تقریباً سترہ ہزار پانچ سو کے قریب روپے زیادہ پے کر کے جائے گا اور اس کے بدلے میں ایک بڑے اچھا بڑا ایک لکریٹیف سی آفر دی گئی ہے سوہل صاحب وہ آفر کیا ہے یہ بتائیے گئے انہی کا وزارت مذہبی امور نے وزیراعظم نواز شیف کے لیے ایک پیزنٹیشن تھیار کی ہے جس میں انہیں بتایا گیا کہ روان سال کے حج کے کیا انتظامات کیا جائیں گے کیا بہتری لائی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ روان سال حج کے اخراجات میں اضافہ کی تیاری کر لی گئی ہے یعنی تمام آزمین حج کو وہ روان سال جو وزارت مذہبی امور کا پلین ہے سترہ ہزار چار سو انتیس روپے اضافی ادا کرنے ہوں گے اس لیے کہ وزارت مذہبی امور نے گزشتہ سالوں کے مقابلے میں حج کے بہترین انتظام کی ہیں سعود عرب کے اندر اور اس میں بتایا گیا کہ جو پاکستان کے اندر سرکاری حج کے دو نرخ مقرر ہوتے ہیں جو پاکستان کے شمال کے علاقوں سے جو آزمین حج جاتے ہیں ان کے لیے پہلے جو فیکس حج کا جو نرخ مقرر تھے وہ دو لاکھ ستر ہزار نو سو اکتالیس روپے تھے اب جو نیا اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے اس کے بعد یہ اخراجات ہو جائیں گے دو لاکھ اٹھاسی ہزار تین سو ستر روپے یہ سرکاری حج ہے اور جنوب کے علاقوں سے جو آزمین حج کے لیے جو نرخ مقرر تھے وہ دو لاکھ اکسٹھ ہزار نو سو اکتالیس روپے پہلے مقرر تھے اب یہ ستنہ ہزار چار سو اکیس روپے انتیس روپے کے اضافے کے بعد دو لاکھ اناسی ہزار تین سو ستر روپے ہو جائیں گے انہوں نے بتایا یہ ہے کہ سعودی حکومت کے ساتھ رمہ سال کے حج سے متعلق معاہدہ ہو چکا ہے اور رمہ سال جو آزمین حج ہیں وہ گزشتہ سال ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس آزمین حج جائیں گے لیکن آٹھ نئی سہولیات متعارف کروائی جائیں گی رمہ سال کے حج میں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک سپیشل بس چلے گی جو کہ حجاج کرام کے لیے جدہ سے مدینہ کے درمیان پہلے نہیں تھی بہت زبردست قسم کی بس ہوگی اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے اس کے اضافی اخرجات برداشت کرنا پڑیں گے اس کے ساتھ اپ مادل کی بسیں استعمال کی جائیں گی ائرپورٹ سے حجاج کرام ہیں ان کی رہائش گہوں تک بسوں کا بہتری انتظام ہوگا اور اس کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ فیلٹر پانی وہاں فراہم کیا جائے گا اور اس کے ساتھ مینہ کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو حجاج کرام کو گرمی سے بچانے کے لیے ہر مکتب کے اندر ایک کولنگ سسٹم کا انتظام کیا جائے گا اس کے ساتھ یہ بھی بتایا گے کہ فائر پروف ٹینٹس کا احتمام بیس مرتبہ کیا جائے گا جس کی وجہ سے ہمیں زیادہ اخراجات کا سامنا کرنا پڑے گا اور تینوں وقت کا جو کھانا ہے وہ فریش ہوگا میاری کھانا ہوگا جس کے اوپر اضافی اخراجات ہمیں اٹھانا پڑیں گے یہی وجہ ہے کہ یہ ستنہ ہزار چار سو انتیس روپیکہ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ اخراجات جب آزمین حج واپس لوٹ جائیں گے اور اگر وزارت مذہبی عبور نے یہ دیکھا کہ یہ اخراجات کم ہوئے ہیں جتنا انہوں نے اضافہ کیا تھا اتنے خرص نہیں ہوئے تو یہ یقین دہانی کروائے جائے گی حجاج کرام کو کہ جتنے پیسے بچ گئے ہر حاجی کا اتنی رقم واپس کر دیا گی اسی طرف آنا چاری تھی یہ پیسے واپس کرنے والا کام ذرا پاکستان میں کم ہی ہوا کرتا ہے کہ اخراجات اگر کم ہو گئے تو پھر پیسے واپس دے دیے جائیں یا آپ کو لگتا ہے ایسا ہو گئے یا نہیں ہو گئے ہماری حکومت سے پیسہ لینا جو ہے وہ جان چونکو کا کام ہے آپ دیکھئے ٹیکس کا ریفنڈ کس طرح ملتا ہے یا اور جو برک پیسے ہیں وہ کس طرح ملتے ہیں جو محضب ملکوں کے حکومتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو دفتروں کا پھیرے لگوائے بغیر ان کے گھر میں پیسے بھیج دیتی ہیں حج کی بات کی تو وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ حج کا ثواب نظر کروں گا حضور کی تو حج کا ثواب حاجی لیتے ہیں لیکن جو ان کے ساتھ گزرتی ہے وہ وہی جانتے ہیں یہ بھی وہی شعبہ ہے جس میں ہماری ناہلی اور ہماری جو انکمپیٹنس ہے وہ کئی سالوں سے خبروں میں آ رہی ہے حاجی مطمئن نہیں ہے مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ کل پرسوں جو مشہور حج سکینڈل تھا پیپلز پارٹی کے زمانے کا احمد سعید قادمی صاحب کا جس میں ان کے ڈی جی حج بھی ملوث تھے کوئی افتاب صاحب ایک اور صاحب بھی ملوث تھے ان کو ایک اپر کورٹ نے چھوڑ دیا ہے اگر ان کو چھوڑ دیا گیا ہے تو یہ معلوم نہیں ہوا کہ پھر وہ کرپشن کس نے کی تھی دیکھیں حج کا جو معاملہ ہے ہمیں ملائشیا سے جو ملائشیا کا حج کا سسٹم ہے وہ دنیا کے بہترین سسٹم میں سے ہے مجھے یاد ہے جسٹس تقریب عثمانی صاحب نے ایک دفعہ اخبار میں مضمون لے کر حکومت کو یہ تجویز پیش کی تھی کہ آپ ملائشیا کا حج کا سسٹم جو ہے اس کو سٹڈی کریں اور اس کو فالو کریں اور وہ لوگوں سے شروع شروع میں قسطیں لیتے ہیں اور پھر اسی کو انفلیٹ کر کے ان کا حج پورا کر دیں اور وہاں بھی آپ دیکھیں کہ جو مشرق بیہد کے انڈونیشیا اور ملائشیا کے حاجی ہیں وہ سب سے زیادہ آرگنائز ہوئے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر یہ پیسہ جو زیادہ کیا گیا ہے بڑھایا گیا ہے اگر اس کو صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے اور حجاج کو پروپر فیسلیٹیز دی جائے جن سے وہ اکثر اوقات محروم ہوتے ہیں وہاں بہت مشکلات کا سامنا ہوتا ہے ان کو حج کے دوران اکثر اوقات پاکستانی حجاج کو دیکھا جاتا ہے اگر یہ فیسلیٹیز واقعی میں دی جائیں تب تو ٹھیک اگر یہ ری فنڈ مل جائے تب تو ٹھیک لیکن یہ ذرا کام مشکل نظر آتا ہے حکومت کو اس کی طرف زیادہ دہا دینا ہوگا جائزہ لینے کا بندبست نہیں ہے جو یہ فیسلیٹیز انہوں نے انہیں چاہیے کہ جب حاجی حج کر کے آئیں تو ان سے انٹریویو لیا جائے میڈیا انٹریویو لے یا کوئی غیر جانبدار آثارٹی تو اس کے بعد پھر پتہ چلے گا جائزہ آسیسمنٹ کے وہاں واقعی انتظامات نہیں ہیں وہ انتظامات جب ہوں گے جب بڑھے گا اس کے بعد پھر دیفنیٹلی اس کے برباد بھی ہوگی لیکن ابھی جا رہے ہیں